دادو میں غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار شہری عام دورفت کے لیے گھنٹوں تک انتظار کرتے رہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں عوام کے لیے مشکل کا باعث بن گئی ٹریفک پولیس منجر عام سے غائب انتظامیہ کی مبجینا ملی بھگت عوام ریلیف کی منتظر غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق دادو شہر میں غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار شہری عام دورفت کے لیے گھنٹوں تاک انتظار کرنے پر مجبور ظلہ انتظامیہ کی مبینا ملی بھگت نے عوام کو مشکلات سے دو چار کر دیا شہر کی مین سڑکیں چونک سٹیشن روڑ سبزی مارکٹ شاہی بزار لیشنگلی سمیت دیگر سڑکوں پر دکانداروں کی منمستیاں دکانوں کے آگے ریڑھیں کھڑے کر دیئے جس کے باعث ٹرافک جام ہونا روز کا معمول بن گیا اور شہر کے مین شہراؤں پر جگہ جگہ کھڑی چنگچی رکشاہوں کی وجہ سے آئے دن ٹرافک موطل ہونا معمول بن گئی جس کے باعث شہریوں کو منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنا پڑتا شہر کی مین شہراؤں پر سماویں تارنے کے لیے کنٹینرز اور ٹرکوں کی عمد و رفت کے باعث گاڑیوں کی لمبی کی تاریں لگ جاتی لوگوں کو گھروں تک جانے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا شہر کی سڑکوں سے ٹرافک پولیس قائب زلعی انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی تجابزات ہٹانے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے گئے سیول سوسائٹی کے نمائندوں سوید شہریوں نے عالی حکام سے غیر قانونی تجابزات ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے